بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید آپ سب قریب سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن کے شامی کباب بغیر کسی مشین کے ہم بنائیں گے بہت ہی ایزی طریقے سے اور بہت خستہ بنتے ہیں یہ آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اس ریسیپی کو چوپر بغیرہ میں اس طرح کے ریشدار کباب بنتے بھی نہیں ہیں تو اس کو میں نے چٹو ڈنڈے میں اس طرح سے پیس کے بنایا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی یہاں پر میں نے مٹن لے لیا ہے تقریباً ایک کلو میں نے بونلیس مٹن لیا ہے اور اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم اپنا ایک پریشر ککر لیں گے اور مٹن کو پریشر ککر میں شامل کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے مٹن پریشر ککر میں ایٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی تری بائی فور کپ میں نے چنے کی دال لیا ہے جس کو میں نے تین سے چار گھنٹے تقریباً بھگو کے رکھا تھا اس کو بیچ میں شامل کرتے ہیں ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا اس کو سلائس میں کٹ کر لیا تھا اس کو ایٹ کرتے ہیں لہسن لے لی ہیں آٹھ سے دس جوے اس کے اور ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑاؤ بیچ میں شامل کیا ہے گو لال مرشیں پانچ ادر بیچ میں شامل کیا ہے زیرہ ون ٹیبل سپون شامل کیا ہے سابت زیرہ شامل کیا ہے کالی مجھ ون ٹی سپون آپ سابت کالی مجھ بھی شامل کر سکتے ہیں سونف ون ٹیبل سپون اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے پانچ سے چھے ادر سبز الائچیاں لی ہیں ایک بڑی الائچی ایک بادیان کا پھول اور ایک ادر دارچینی بیچ میں شامل کی ہے دس سے بارہ جو ہیں میں نے اس میں لانگ شامل کی ہیں سابت دھنیا بھی آپ شامل کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے کٹا دھنیا شامل کیا ون ٹیبل سپون اور کٹی لال مرش ون ٹی سپون شامل کیا ہے نمک حسب زائقہ میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے ہلدی ون ٹی سپون اسے بہت اچھا کلر آئے گا ہمارے شامی کباب کا پانی اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے تقریباً چار گلاس آپ نے پانی اتنا شامل کرنا ہے کہ آپ کی دال اور گوشت جو ہے سب چیزیں بیٹ میں اچھے سے بھیگ جائیں ڈپو جائیں تو اب آپ نے ان تمام اجزاء کو بیٹ میں چمچی مدد سے اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم اپنے پریشور ککر کو بند کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے وسل کو آنے دیں گے یہ دپینڈ کرتے ہیں آپ کے ککر پہ اور آپ کے گوشت پہ یہاں پر اس کا پانی کوشت تقریباً ہو چکا اور اس میں سے اب ہم بادیان کا پھول بڑی علائچہ اور دارچینی کا پیس جو میں نے نکھال لیا ہے اب آپ نے چٹوڑھنڈے میں ڈال کے اچھے سے جو ہے اس کو میش کر لینا ہے پیس لینا ہے کہ یہ یک جان ہو جائے ہمارا تمام مسالہ گوشت بھی اور دال بھی اور ریشہ ریشہ سا ہو جائے تو یہاں پر میرے جو مسالہ ہے وہ اچھے سے کوٹا جا چکا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ریشہ ریشہ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا مٹھی بھر سبز مرچے ہیں کوئی تین عدد کٹی باری اور لیمو کارس شامل کریں گے لیمو کارس آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور ایک عدد میں نے بڑے سائز کا اندہ بیچ میں شامل کی اگر آپ کو پاس چھوٹے اندیں ہیں تو آپ دو شامل کر لیں اس کے بعد آپ نے کباب بنانے اور ان کو بنا کے آپ اس طریقے سے فریز بھی کر سکتے ہیں اور ان ریشہ دار شامی کبابوں کو آپ ایک سے دو ماہ کے لیے فریزر میں فریز کر سکتے ہیں اور اور ڈائریکٹ فرائے بھی کر سکتے ہیں تو کوکنگ آئل لیں گے ہم فرائے کرنے کے لیے بلکل تھوڑا سا کوکنگ آئل لیے اور اس کو میں نے دونوں سائیڈوں سے اچھے سے کبابوں کو اپنے فرائے کر لیا ہے بہتی کرسپی اور ریشہ دار مزے کے کباب بنے ہیں آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو متن کے کباب شامی کباب کی ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتانا مت بھولیے کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی تو فرینڈز اپنی دعا میں یاد رکھئے گا میری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ